بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے سیاسی حکمرانوں اور سیاسی قائدین ہر وقت کرتے ہیں لیکن کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو قائدی آزم کا پاس سنگھ تو ہونا تو در کنار ان کا چوتھائی بھی بن سکا ہے انیس سو سنتالی سے لے کر دو ہزار دیس تک پاکستان کے تمام حکمرانوں اور نئے پاکستان کے دعویداروں کے کردار اور اطوار کا اگر غیر جانب دارانہ جائے گا لیا جائے تو یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ در کفز خود نگاہ اٹھتی ہے جب گلستان میں کوئی خبر نہیں آتا بانی پاکستان کے حوالے سے ہماری تدریسی کتابوں سیاسی قائدین کی تقریروں اور ذراعہ ابلاغ میں لکھے جانے والے مضامین میں بھی ہم سب پڑھتے رہتے ہیں لیکن قائدی آدم محمد علی جناہ کے ہم اصل سیاستان دانشوار اور تاریخ دان ان کی شخصیت کردار اور صلاحیتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کا مختصر سا جائزہ پیش خدمت ہے سر آگا خان کہتے ہیں کہ ان تمام سیاسدانوں میں جنہیں میں جانتا ہوں کلینو، لائٹ جارج، چرچر، کرزن، مسولینی اور مہاتمہ گاندی ان کے مقابلے میں قائد آدم کردار کی مضبوطتی کے لحاظ سے عظیم ہیں محمد علی جناہ قائد آدم کے محبوب لکب سے پکارے کے سیاسی زندگی کا آغاز کانگرس سے کیا اور ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بھی کہلائے مگر جب ہندو کی عادت کے مطبعانہ ذہن نے ان پر ہندو عظائم کو واضح کر دیا تو انہوں نے مسلم بھی کی تنظیم لوگ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک پریٹ فرم پر جمع کیا اور اپنی مسائی جمعیلہ سے ایک طویل اور تھقا دینے والی آئیڈی جنگ کے سلسلہ میں پاکستان حاصل کر لیا قائد آدم نحمد علی کے سیاسی زندگی کی نمائیں خصوصیات یہ تھی کہ ایک بار بھی جلنا گئے قائد آدم نحمد علی عظم و عمل، دیانت، خطابت اور خودداری کا مرقع تھے ان کے اندر وہ تینوں خوبیاں موجود تھیں جو میرے کاروان کا روخت سفر کہلاتی ہیں ان کے کمزور اور نحیف تصور میں ہر دم گرم اور جان بیتاب کا علاوہ اُبلتا رہتا تھا نحمد علی جنہ کی شخصیت اور کردار کی رضاحت من درچہ زیر و واقعات سے پوری طرح واضح ہو جاتی ہیں عام طورتہ سیاسدان سیاست اور حکمت عملی میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جائز و انہا جائز درائع کی تعلیز نہیں کرتے لیکن قائد آدم نحمد اللہ علی کے آفتاب تبو بلکل مختلف تھیں وہ دیانت داری اور آسد فاضی پر یقین لگتے تھے کبھی کبار شریح تنز و مزاق نشتر بھی چلاتے تھے ایک دفعہ گاندی نے ان سے کہا آپ نے مسلمانوں پر مسمریز کر دیا ہے جنہ نے بردستہ جواب دیا ہیچی اور آپ نے ہندوہ پر اپناٹیزم کر دیا ہے ایک مرتبہ دونوں رہنمہ اکٹھے اخواری نمائندوں اور فوٹوگرافوں کے حجوم کے سامنے آئے گاندی نے جنہ سے پوچھا انہیں دیکھ کر آپ دل میں خوش تو ضرور ہوئے ہوں گے جناب بولے میں خوش تو ضرور ہوا مگر آپ سے کم ان دونوں لیڈروں کے مزاج اور اندازے فکر ہمیشہ ایک دوسرے سے مختلف رہے ہیں یہ اختلاف مزاج کبھی کبھی ان کی آپس میں فکر بازی میں بھی ظاہر ہو جاتا تھا ایک بار جنہ نے گاندی سے اختلاف کی وضاحت کرتے تھے کہا تم میدان سیاست میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ملوم کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ لوگ کس بات سے خوش ہوں گے پھر اس کا مطابق تم اقدام کرتے ہو مگر میرا انداز بلکل اس کے برعکس ہے میں پہلے یہ فیصلہ کرتا ہوں کیا بات صحیح اور مناسب ہوگی پھر اس کا مطابق عمل کرتا ہوں پھر آخر لوگ میری بات پر لباہ کہتے ہیں اور مخالفت رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے سیاست کے بارے میں قائد آدم نے فرمایا سیاست میں جذبات کی ہماکت کیلئے کوئی جگہ نہیں سیاست شطرن کا کیل ہے گرائیوں کو آنسوں سے دور نہیں کیا جا سکتا جذبات کی پرونٹی کھولنا آسان مگر اسے بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے جذبات کی تفان میں معقول پالیسی بہہ جاتی ہے مشکل موقعوں پر دماغ ٹھنڈا اور آنکھیں خشک رکھنی پاتی ہیں تاکہ حالات صحیح نظر آئیں اور ان سے صحیح نتیجہ اخذ کیا جا سکیں کراچی کے ایک پارسی میر جمشید نو شہرمان نے قائد آدم کیلئے کہا ان کی یاد بڑی تلکش ہے انہیں اپنے اوپر پورا کنٹرول تھا جذبات کا ظہر بہت کم کیا کرتے تھے وہ کم عمید اور باوقات تھے ان کی زندگی تنہاں تھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جناب بڑی انسان دوست تھے ایک جن مجھ سے کہا کہ میری دل ایک خواہش ہے کہ پاکستان کے مسلمان اقلیوں تو ان سے رواداری پڑھتے ہیں اللہ حافظ